اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکرم نائک بنا کھل نائک عام آدمی پارٹی کے نیتا اروند کیزریوال کل تک دوسرے نیتاؤں کے خلاف مورچہ سنبھالتے تھے ان پر سنگین عاروپ لگاتے تھے اور لوہا لیتے تھے لیکن اب ان کی پارٹی میں ان کے ہی خلاف سوال اٹھنے لگے ہیں یوگیندر یادف جیسے ورش نیتاؤں نے اروند کیزریوال کو سپریمو بتایا تو کئی بڑے نیتا مانتے ہیں کہ کیزریوال نے اپنی مرضی سے غلط فیصلے کیے انجام پارٹی کو بھگتا پڑا کیا عام آدمی پارٹی میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے کیا عارویند کیزریوال کے ساتھ یوگیندر یادف کے ایک ہی گاری میں جانے سے کیزریوال اب سپریمو کی جگہ نیتا ہو گئے ہیں ان سوالوں کا جواب جاننے سے پہلے یہ جان لیجئے کیا اندولن کے گرب سے پیدا ہوئی پارٹی کیسے ایک نیتا کی تانہ شاہی کے بوجھ تلے دھرکنے لگی باوجود اس کے پارٹی کے نیتا دو دن سے کہہ رہے ہیں all is well مجھے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں کوئی سنکوچ نہیں کہ ہماری پارٹی میں مت بھید ہوتے ہیں مت بھید کے بارے میں لوگ اپنے بیچار بیقت کرتے ہیں بیچار بیقت کرنے کے ہر ایک کی اپنی شیلی ہوتی ہے اپنا انداز ہوتا ہے بعد میں کئی بار لگتا ہے کہ ہاں ایسی شیلی نہ ہوتی تو زیادہ اچھا رہتا مت بھید ہیں من بھید نہیں لیکن مٹھاس کے اسی دکھاوے والی عدہ پر وہ چٹھیاں بھاری پڑتی ہیں جس نے آپ کے گھر میں بھوچالا دیا ہے لوگ سوچناوں میں کراری ہار سے جوج رہی عام آدمی پارٹی کا جھگڑا ٹیلیویزن سیریل سے بھی لمبا کھشتا جا رہا ہے تازہ ماملہ اروند کیج ریوال کے سب سے قریبی منیشت سوڈیا کے چٹھی کا ہے جو انہوں نے پارٹی کے رنیدکار کلانے والے یوگیندر یادوں کو لکھی پارٹی کی بھاشا بہت تلک ہے چٹھی کے اس حصے پر ذرا غور کری ہے آپ اپنے اور نوین جہند کے جھگڑے کے بیچ کیجریوال کو کھیچنا چاہتے ہیں لوگ سوچناوں میں زیادہ سیٹوں پر چناؤ لڑنے کے کیجریوال خلاف تھے اور صرف دلی پر دھیان دینا چاہتے تھے لیکن آپ کی صلاح پر ہم نے چناؤ لڑا نتیجہ سب کے سامنے ہیں آپ نے ہریانہ میں کیا اپنے سروے میں کہا کہ آپ کو 23 فیصدی ووٹ ملیں گے لیکن آپ کو محض 4 فیصدی ووٹ ملیں آپ کیجریوال کے خلاف غلط مددے اٹھا کر دھیان بھٹکا رہے ہیں کیا آپ کیجریوال کو سماپت کرنا چاہتے ہیں یا پھر عام آدمی پارٹی کو سسودیا یوگیندریادو کی اس چٹھی سے بہت خفا تھی جس میں انہوں نے ایروند کیجریوال پر نیتا کی جگہ سپریموں کی طرح برطافکار اوپ لگایا تھا پارٹی میں ایروند کیجریوال کے نیتردو پر کسی کو شک نہیں ان کی نیتردو کے بغیر ہم آج ستتی میں نہیں ہوتے لیکن نیتا اور سپریموں میں فرق ہوتا ہے کسی نیتا کے پرتی پیار اور سنہیں اکثر ویکتی کو سنسطہ میں تبدیل کر دیتا ہے جو سنگٹھن اور اور اس نیتا کو ہی چوٹ پہنچا سکتا ہے ہماری پارٹی میں ایسا ہی ہوتا دکھ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ پارٹی کے بڑے فیصلے ایک ویکتی کی اچھا سے ہوتے ہیں ان کا من بدلتے ہی پارٹی کے کام کا طریقہ بدل جاتا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ اروند بھائی کوئی سادھارن نیتا نہیں ہے اور ان کے راشتے سنیوجک بنے رہنے پر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا نیتا کے نیجی فیصلے کی کوئی سیما ہے یا نہیں موٹے طور پر آپ کے عاروپ ہے کہ اروند پی اے سی کی صلاح نہیں ماننا چاہتے آپ کے ایمیل میں یہ عاروپ پڑھ کر آشترے ہوتا ہے کیونکہ آج تک اروند ہمیشہ آپ کا سمرتن کرتے رہے تب تک اروند آپ کو اچھے اور پیارے لگتے رہے جیسا کہ آپ نے گھڑگاؤں سے جناب لڑنے کا پی اے سی کے کئی سدس سے اس کے خلاف تھے لیکن اروند نے آپ کا سمرتن کیا اروند نے سب کو تیار کیا تب اروند جنج ٹانترک تھے اب پارٹی ہریانہ میں بری حالت میں پہنچ گئی ہے کاریکرتہ آپ کے اور نوین جہند کے کھلیام جھگڑے کے بارے میں لگتار بتاتے رہتے ہیں اسطیفہ دینے کے دو دن پہلے بھی کرنال میں آپ کے اور نوین کے بیچ کاریکرتاؤں کے سمکش جم کر جھگڑا ہوا تھا آپ نوین کے خلاف سکت کاروائی چاہتے تھے اور اروند اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو اب وہ پارٹی سپریموں کی طرح ہو گئے ہیں حالانکہ شکروار اور شنیوار کو پارٹی کاریکارنی کی بیٹھک کر کے یہ بتانے کی بھرپور کوشش ہوئی کہ دونوں میں بھرپور دوستی ہے لیکن آپ کے ہی کچھ نیتہ بتا رہے ہیں کہ کیجریوار کی طرف سے منیش سوڈیا کو ایسا تیکھا خط نہیں لکھنا چاہیے تھا اب کیمرے کے سامنے بھلے ہی نہ کہیں لیکن پارٹی کے تمام بڑے نیتہ کیجریوار پر عروپ لگاتے ہیں کہ ان کی غلطیوں کا خامیازہ آپ کو بھگتنا پڑ دہا ہے پارٹی کے کئی بڑے نیتہوں کا ساف ساف ماننا ہے کہ کیجریوار کو دلی میں ریل بھون کے سامنے دھرنے پر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا کیونکہ اس وقت وہ آندولنکاری نہیں بلکہ دلی کے مکھے منتری تھے پارٹی کے نیتہوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ کیجریوار نے آنن فانن میں جس طرح سے مکھے منتری کا پٹھکرا دیا اس سے پارٹی کو گھاٹا ہوا حالانکہ بعد میں خود کیجریوار نے بھی مانا کہ انہیں دلی کی ستہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا کیجریوار کے گلتیوں کو پارٹی کے نیتہ آگے بڑھاتے ہیں لکسوہ چناؤں میں ہار کے بعد کیجریوار نے دلی میں دوبارہ سرکار بنانے کے لیے لیفٹنینڈ گورنر کو گپ چپ طریقے سے خط لکھا تھا ستروں کے مطابق پارٹی کے کئی بڑے نیتہ اس بات سے بیاحت ہیں کہ دلی پر دھرنے سے لے کر مکہ منتری پچھوڑنے تک کیجریوار نے سارے فیصلے خود ہی لیے اس میں پارٹی کے دوسرے نیتاؤں کی رائے تک نہیں پوچھی ستروں کے مطابق پارٹی کے کچھ بڑے نیتاؤں کو لگتا ہے کہ سیام آدمی پارٹی کی ساکھ گری ہے اور کیجریوار کی دھار آج تک آج تک چُنہاو پرچار ساتھ یادب نے 31 مای کو پارٹی کے راجنیتک کاریکال نیتاؤں حریانہ کے پرباری پت سے استیفہ دے دیا حالانکہ پارٹی نے تب یادب کا استیفہ منظور نہیں کیا پی ایسی کی جمعیداری سے اور حریانہ کی جمعیداری سے انہوں نے استیفہ دیا لیکن ان کا استیفہ منجور نہیں ہوا ہے ان کا استیفہ ابھی انہوں نے اپنی اور سے استیفہ دیا ہے لیکن وہ پارٹی کے اہم ساتھی ہیں مہتکون ساتھی ہیں لوگ سبہ چُناؤں میں یوگیندری آدم حریانہ کے پرباری تھے وہ خود گرگاو سے میدان میں تھے لیکن پارٹی کو جتانہ تو دور وہ خود ہار گئے اور ہار بھی ایسی کی زمانت تک ضبط ہو گئے اس ہار سے ایسی ہاہکار مچھی کی نتیجوں کے بعد یوگیندری آدم نے نوین جہہند کو کارن بتاؤں نوٹیس جاری کر دیا تھا خبر ہے کہ یوگیندری آدم نے دھمکی دی تھی کہ اگر نوین کو پارٹی سے ہٹایا نہیں گیا تو وہ استیفہ دے دیں گے بعد میں نوین نے بھی استیفہ دے دیا مگر یوگیندری آدم کی لانت ملانت کرتے ہوئے جو ایسیو تھا ولینٹر کو لے کے ایسیو تھا اور جو بھی پروولم تھی وہ میں نے اٹھائی تھی ولینٹر کی طرف سے کہ پارٹی میں یہ سمسیا ہے تو اس کو سولیوشن کرنا چاہیے اب اس چیز کو لے کے اس اورگرائیزیشن کو لے کے اریانا کے سندرب میں بھی یوگیندر جی نے شوکوز نوٹیس بزوائے تھا حالانکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہہ تھا جو انہوں نے شوکوز نوٹیس بزوائے تھا اب اس چیز کے اوپر میرے کو پتا چلا گی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نوین کے اوپر وہ آپ لوگوں نے کاروائی نہیں تو میری جائے نہیں کر رہا ہوں یہ اس پارٹی کا حال ہے جو عام لوگوں میں بھروسے کا پرتیق بن کر آئی تھی لیکن لوگ سوچناو کے بعد بگرتے حالات یہ بتانے لگے کہ پارٹی میں سب کچھ اچھا نہیں چل رہا ابھی پارٹی شازیہ سے لے کر یوگیندری آدھو تک نپڑتی کہ ناکپور میں بھی بمباری شروع ہو گئے ناکپور سے آپ کے ٹکٹ پر چناؤ ہار چکی انجلی دمانیا نے بھی استیفہ دے دیا لیکن بعد میں اپنا استیفہ واپس بھی لے لیا لیکن پارٹی میں مچے کورام کو بھی کئی نیتہ اپنی طاقت بتا رہے ہیں کہیں کچھ ایسا نہیں ہے یہ تو ایک ایک لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم آدمی پارٹی جیسے بلبلے کی طرح سے اُبری ویسے ختم ہو جائے گی یہ جڑ جمع رہی ہے پہلے ہم اٹھائیس سیٹوں پر جیتے اور انہتر سیٹوں پر لڑے تھے ویدان سبہ دلی میں اب ہم چار سو اٹیس سیٹوں پر لڑے ہیں چار سیٹوں پر جیتے ہیں اور ہم آگے بڑھنے والے ہیں ویسے تو خبر ہے کہ شازیہ علمی کو بھی پارٹی میں لانے کی بات چل رہی ہے لیکن سوال ہے کیا اتنے انتر ویرودوں کے بعد پارٹی پھر سے صدھر پائے گی انراغ ڈانڈا دلی آج تک عام آدمی پارٹی کے نیتہ آروند کے ازریوال نے کانگریس اور بی جے پی کے بڑے بڑے نیتاؤں سمیت کچھ بڑے ادھوگ پتیوں کے خلاف سنگین آروپ لگایا اپنے آروپوں کو وہ بار بار دور آتے رہے لیکن بی جے پی نیتہ گڑکری کوٹ میں چلے گئے تو کیزیوال کے خلاف مقدمہ بھی ہو گیا انہیں جیل میں بھی رہنا پڑا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس میڈیا کو بھرشتہ چار ویرودھی آندولن کے دوران کیزیوال ہیرو مانتے تھے اسی کو بعد میں بکا ہوا کہتیا ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں جنتہ جاننا چاہتے ہیں ہیلیکاپٹر کس کے ہیں یہ ہوای جاج کس کے ہیں ان کا کوٹ جواب نہیں آیا ابھی جب میں گجرات گیا تو پتا چلا کیونہ نے امبانی پریوار کے دھماد کو اپنا پیٹرولیوم اور گیس منسٹر بنا دیا گجرات کے اندر گڑکری صاحب اپنے کام بھردوں کو بچانے کے لیے یاد آیا کچھ جب پچھلے سال ارون کجریوال ہر ہفتے ایک بریس کانفرنس کر کے آروپوں کا پلندہ پڑھتے تھے کبھی امبانی پر آرو کبھی سونیا گاندھی کے دامات روبارٹ وادرا پر آرو تو کبھی بی جے پی نیتا اور گیندری بھوتل پریوہن منتری نتین گڑکری پر آرو گڑکری صاحب اپنے کام بھردوں کو بچانے کے لیے اپنے پورے بزنس اپائر کو اور آگے بڑھانے کے لیے انہیں سیٹنگ کر لیے لیکن گڑکری آروپوں کو عدالت کے درواجے تک گھسیٹ لے گئے ڈلی کے پٹیالا ہاؤس کوٹ نے مانہانے کے مقادمے میں گڑکری اور کجریوال کو شکروار کو بلایا تھا جج نے دونوں کی بیچ صلح کرانے کی کوشش بھی کی گڑکری اس کے لیے تیار تھے کہ اگر کجریوال آروپ واپس لے لیں تو وہ کیس واپس لے لیں گے لیکن کجریوال اس کے لیے تیار نہیں ہوئے نتین جی نے کہا کہ میں اپنا کیس یہیں کامپروائز کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن اروند جی تھوڑا لمبا کھیچنا چاہ رہے ہیں اس کیس کو تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو کیس لڑوں گا تو اس کے بعد جب نوٹس پہ جرہ ہوئی تو ان کے وکیلوں نے کہا کہ ہم نے پبلک فیت میں پبلک گوڈ میں کہا پبلک انٹرسٹ میں بولی ساری چیزیں تو کوٹ کا یہ ماننا تھا کہ یہ سب چیزیں 499 کے ایکسپشنز میں آتی ہیں جو آپ کو پروف کرنی پڑیں گے کوٹ نے IPC کی دھارہ 499 اور 500 کے تحت کہجریوال کے خلاف آروپ تیہ کر دیا ہے اگلی سنوائی دو اگست کو ہوگی اگر کہجریوال پر آروپ صحیح پائے گئے تو دو سال تک کی سزا ہو سکتی ہے لیکن یہ تو بات کی بات ہے جبکہ دوسروں پر آروپ لگا دینا کہجریوال کی پرانی آدت ہے جب میڈیا نے دلی میں جیت کے لیے کیجریوال کو شاباشی دی تب انہیں اچھا لگا لیکن ان کے کسی فیصلے پر سوال اٹھایا تو میڈیا پر بھی غمبیر آروپ لگا دیئے بک جانے کا وہ کہتے ہیں کہ دوسروں پر ایک انگلی اٹھانے والوں کی طرف چار انگلیاں اس کی ہی طرف اٹھی رہتی ہیں کیجریوال خود ہی سوالوں کے گھیرے میں گھرتے گئے ایک نائک اپنی ہی مہاتوہ کانکشاؤں کا شکار بن گیا آج تک بھی رو کیا کہیں گے آپ اس کہانی کے اوپر بڑا سوال یہ ہے کہ خود ارون کے ازریوال اس سب کے بعد کیا سوچ رہے ہوں گے ایک نائک کے خلنائک بننے پر اتنا ہی وقت ایک بریک کا بریک کے بعد دیکھئے سو سوڑی موسیقی موسیقی